موسیقی 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 سیاسی ادمی استحقان ہے اس کو اس کی وجہ سے ہمارا جو انویسٹر ہے وہ بائن چلا گیا ہے وہ بجائے اس کے لئے کہ ہمارے ایلیکشنی سوائنل امیشمنٹ اپنے مورک میں لائے جو ہماری لوکل جو کیپٹنل کابو بھی یہاں سے چلا گیا ہے تو یہ سارے وامل ان کو ٹیٹر کرنے کے لئے ہمارے درہوں کام کر رہے ہیں اور اس میں اس تحتام کے حالے سے انہوں نے اس طرح پچھلے دور میں جردی اذر کے نام سے بڑا کامناتا فیشن ہوگا تھا درشن ترکی کے بلاد اسی طرح یہ ازمیست احتام ہوئے ہیں یہ لہاں سے کیا رہا ہے انشاءاللہ ہم پورے عظم کے ساتھ پوری مسلس کمیونٹی آپ کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی رہے ہیں اسی ساتھ داری بن زباد کی طرح تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ موقع ہے کہ مورک میں ہتنے کی ادارے ہیں ہماری جنوشیوں ہماری پولیٹیکل جوہین کو جمانتے ہوں ہماری اپنے پر مذہبی جمانتے ہوں ہماری کوئے بزنیس کمیونٹی ہوں ان کو سب کو ایک پیٹ کے ہونا چاہیے ہمارے جو فونسیز کے ساتھ شانہ بشانہ اس مشکل وقتیں کا اثار دینا چاہیے کہ وہ نے بھی کہا تھا کہ بندر ایک ہے اس قوم کی حسان دیئے ایک ہی سب کا دبی دین دی ایمان دیئے ہر میں پاک بھی اللہ کی قرآن بھی ہے کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے تو میرے خانمی ہمیں اس طرح سوچنا ہوگا ہم وہ اس وقت ہماری پیونیس جبیوٹی کہتی تھی کہ جو پچھلی پانچ سار دائموں سے ہم نے کچھ صرف پانچ سیکٹر کو یقینی پیرلٹی دے رکھی ہے جس میں ٹیکس کا یہ تہذر ہوگیلا ہوئے ہیں شامل کے تو ہمارا یہ سنانس تھا کہ جو نئے سیکٹر ہیں ان کو جس میں ایٹی ہے کہ کچھر ہے ہمارے سب انکام کے ہمارے بورجی نے جو ایس ای اکس کی جو ادارہ کائن کیا کہ جو ٹاسک بورٹ بنا ہی ہے یہ بیلکل بزنیس کمیونٹی کا ایک بورٹ درینہ مطالبہ کا اس میں جتنے سیکٹر آپ نے لئے ہیں وہ ہمارے ہمارے مشابر سے اس میں ڈالے دیں ہیں اب میں نے سمجھتا ہوں یہ جو بھی یہ کام ہاری گورنمنٹ اور یہ بورسز کر رہی ہیں یہ ملک میں سیاسی معاشی استقام پیدا کرنے کے لئے کر رہی ہیں جس ملک میں سیاسی استقام ہوگا معاشی استقام ہوگا تو میں نے سمجھتا ہوں اس ملک کو ترکی کرنے سے کوئی نہیں ہو سکتا